اسلام علیکم فین ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو دائنیمک آئیسلینڈ اپلیکیشن کو کمپلیٹ یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آئی فون فورٹین لانچ ہونے کے بعد سب سے زیادہ سرج کی جانے والا ٹاپک ہم آئی فون فورٹین کی طرح کا دائنیمک آئیسلینڈ اپنے موبائل میں کیسے انیبل کر سکتے ہیں دوسرے موبائل میں یہ فیچر اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑے گی دائنیمک آئیسلینڈ کے نام سے ہے پلی سٹور سے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں بہت ساری اپلیکیشنز لانچ ہو رہی ہیں لیکن دائنیمک آئیسلینڈ آئی او ایس سکسٹین کے نام سے اپلیکیشن ہے اس میں تمام وہ فیچر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو آئی فون فورٹین والے دائنیمک آئیسلینڈ کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس ایپ کو اپنے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ جیسی اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس آ جائے گا فرسٹ یہاں پر ترن آن وال آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے دائنیمک آئیسلینڈ کو فائنڈ کرنا ہے اور یہاں سے جو انا وہ آپ نے اس کو بھی allow کر دینا ہے جیسے آپ allow کریں گے آپ کے موبائل کی ٹاپ کے اوپر یہ والی notes جو انا وہ add کر دی جائے گی اس کے بعد notification کے آپ نے setting کر لینا ہے آپ نے اس کو جو انا وہ on کر دینا ہے دھن آپ نے یہاں پر جو انا وہ dynamic آئیسلینڈ کو فائنڈ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے notifications کو allow کر دینا ہے اب جو بھی notifications آپ کو آئیں گے وہ اس dynamic آئیسلینڈ کے اندر آپ کو دکھائی جائیں گے اس کے بعد block notifications delete notifications یہاں سے آپ ان apps کو select کر سکتے ہیں جن کے آپ نے notifications نہیں حاصل کرنے اس کے بعد یہاں پر آپ display setting بھی کر سکتے ہیں اگر آپ allow move پر click کر دیتے ہیں تو یہاں پر dynamic iceland کو آپ کسی بھی جگہ جو ہے نہ وہ move کر سکتے ہیں اگر آپ اسے off کر دیتے ہیں تو آپ کا dynamic iceland ایک جگہ پر stuck ہو جائے گا اسے آپ right left move نہیں کر سکتے اس کے بعد display mode یہاں سے آپ اپنے display کو select کر سکتے ہیں اس نوچ کے always show اس کا مطلب کہ ہر time آپ کے display پر یہ دکھایا جائے show when having notification اگر آپ اسے select کر لیتے ہیں تو اس time یہ دکھایا جائے گا جب آپ کو کوئی نہ کوئی message آتا ہے کوئی notification آتا ہے تو اس time جو نہ وہ آپ کے display پر دکھایا جائے اس کے بعد یہاں پر show when lock اگر آپ mobile کو lock کر دیتے ہیں تو آپ کے display پر دکھایا جائی ہے نہیں وہ یہاں سے on off off کر سکتے ہیں اس بعد یہاں پر آپ اس کی height width کو اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں کتنی آپ کو چڑائی چاہیے اور کتنی آپ کو جو نہ وہ لمبائی چاہیے یہاں سے complete جو نہ وہ اس کو display کو manage کر سکتے ہیں اس بعد یہاں پر gesture اگر آپ dynamic iceland کو right swap کرتے ہیں تو کونسا operation apply ہو left swap کرتے ہیں کونسا operation apply ہو default میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر آپ اس dynamic iceland کو right swap کریں گے تو آپ کا volume increase ہوگا اگر آپ اسے left swap کریں گے تو آپ کا volume موبائل کا decrease ہوگا یہاں پر آپ اپنے حساب سے بھی operation select کر سکتے ہیں کہ جو نہ وہ یہاں پر home پر چلا جائے clean dynamic iceland ہو جائے lock screen ہو جائے open camera camera open ہو جائے اپنے حساب سے آپ gestures جو نہ وہ select کر سکتے ہیں بعد اگر آپ کو کوئی message آتا ہے یا پھر کوئی notification آتا ہے تو وہ آپ کو اس dynamic iceland کے اندر دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آپ اپنے complete notifications کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی music سن رہے ہوں گے وہ بھی یہاں پر جو نہ وہ دکھا دیا جائے گا کہ آپ کا music چل رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جو نہ وہ displays کا لگ رہا ہے اس کو جو نہ وہ آپ forward اور reverse کر سکتے ہیں یہاں سے stop بھی کر سکتے ہیں اور یہ note جو نہ وہ بہت پیارا لگتا ہے اس طرح آپ easily اس dynamic iceland ایپ کے تھو اپنے android mobile کے اندر جو نہ وہ iphone 14 والا note chate کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لازمی سے like کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی لازمی سے subscribe کیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ